یہ کائنات نہ جانے کتنے سال پرانی ہیں کوئی اس بارے میں وسوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا مگر دور حاضر میں ہونے والی دریابتیں دراصل اہدی ربطہ کی یاد اور پہچان دلاتی ہیں اس مادرن دور میں بھی ایسے ایسے شہر دریابت ہو رہے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ حیال کیا جاتا ہے کہ انہیں ہزاروں سال پہلے اپرادی قوت کے بلبوتے پر تعمیر کیا گیا تھا جب ان شہروں کاسٹر کو چربیک کر اقل انسانی پر ایسے راز آشکار ہوتے ہیں جن سے ہزاروں سال قبل کا پن تعمیر آج کی جدید ٹکنالوج کو بھی ماد دیتا دکھائی دیتا ہے ورڈ تری سکسٹی ڈاٹ کام کے موزز سامین اسلام ہونے کو سامین ان دریاء ہونے والے شہروں میں سے ایک شہر پیٹرہ بھی ہے جسے دنیا کے اجائبات میں سے ایک مانا جاتا ہے یہ قدیم شہر ایک دور میں ہمستہ اور مسکراتہ شہر مانا جاتا تھا مگر آج کے دور میں اسے ایک شہر ہاموشہ کا درجہ دینا زیادہ پہتر ہوگا جو کہ ڈلتے وقت کے بے رحم لہروں میں آ کر اپنی باقیات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہے یہ شہر سعودی عرب جیسے بڑے ملک کے ساتھ واقعہ ملک اردن میں واقعہ ہے اردن اسلامی تخزیب اور روایات کے مطابق لاکو سال پرانا ملک ہے عرب کی حدود میں شامل اردن ایک مسلم روایت کی زندہ مثال بھی ہے اس ملک میں موجود پیشمار شاہکار جو انسانی حادثے تخلیق کردہ ہیں انسانیت کا توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں اس زمرے میں ایک شہر جسے پیٹرا کا نام دیا گیا ہے درہابد ہوا ہے سرخ چتانوں اور بلندوں والا کخصاروں کو انتہائی مشاق سے تراش کر بنایا جانے والا پیٹرا نام شہر بلا شبہ قدیم دنیا کا نایاب خزانہ ہے اس شہر قدیم کے مقین خود تو وقت کے بگولوں کی لپیٹ میں آ کر پناہ ہو گئے مگر ان ہاتوں سے تراشے گئے شاہکار رہتی دنیا تک حیرت و تجسس کا منبغ بن کر رہ گئے اردن کا یہ ثقابتی شہر اپنے دور میں ہیرے سے مشابہ ہونے کا عزاز بھی رکھتا ہے چتانوں سے بنے ستونوں اور محرابوں سے مزین اس شہر میں کسی موسم میں بھی سیاہوں کا جنب پیر کم نہیں ہوتا اگر پیٹر کے تاریخی ادوار پر نگاہ دورائی جائے تو ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہر نبتی قون کا دل حکومت تھا اس شہر کو سن 1812 ایفی میں دریاب کیا گیا تھا اور اس کی دریاب میں اپنے آپ میں ایک دلچسپ حقیقت ہے کہا جاتا ہے کہ ایک سویس باشندہ اسی شہر سے محلقہ وادی کے سیر کو آیا وادی کی سیر مکمل کرنے کے بعد وہ سنگلاہ پہاڑوں کی سمت اس غرص سے چل دیا کہ ابلتے سورج کی تخش سے بچا سکی چلتے چلتے وہ پیٹر کے دائلی دروازے پر پہنچا کیونکہ ایک اونچے پہاڑ کو کٹ کر بنایا گیا تھا اس پہاڑ کے سائے میں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد جب اس نے اندرونی جانت دیکھا تو یہ راستہ بتجریز چولہ ہوتا معلوم ہوا اس سیاہ نے پہاڑ کے اندرونی حصے کی طرف قدم بڑھائے اور پھر اس کی نظر شہر کے پہلے گلاوی رنگت کی حامل امارت پر پڑی جو بڑی شان کے ساتھ ایک چٹان کے درمیان اپنے نقوش اور نگار واضح کر رہی تھی اس کو دیکھ کر وہ سیاہ حیرت زدہ ہوتے ہوئے اس امارت کی اندر داہل ہوا کچھ لیر چلنے اور ایردگر کے ماحول کو فرقنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ اس نے ایک قدیم شہر کوٹ کوٹ نکالنے جیسا عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے جو اس سے قبل دنیا کی نظروں سے اوجلتا اس قدیم شہر کی حدوحال اپنے اندر دلکش نظار سموئے ہوئے ہیں شہر کا داہلی راستہ پندرہ پٹ جوڑا ہے جو کہ بلند بہار سلسلے میں موجود ہے اور اس کی لمبائی بارہ سو میٹر ہے داہلی راستے کے بعد چٹانوں کو کوٹ کر بنائی جانے والے امارت کا سلسلہ شروع ہو جادا ہے جس سے یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ شاید نیتی قوم نے ایسے ہاتھیار ایجاد کر لیے تھے جو ان سنگلاہ چٹانوں کو آسانی سے چکنانچور کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے اس شہر کے اہم جگہ میں ایک سٹیڈیم نماغ جگہ اس بات کی نشاندہ ہی کر رہی ہے کہ اس قدیم شہر میں کیلو کو کتنی اہمیت حاصل رہی ہے سٹیڈیم کے بلکل سامنے ایک علیشان محل نماغ امارت بھی وجود رکھ دی ہے تاریخ کے متعلی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پیٹرہ شہر میں اردنگ اور اس ملحقہ علاقوں پر راج کرنے والا سب سے معروب بازشاہ الیکزنڈر سوم رہا کرتا تھا نبتی قوم کی ذہانت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے پیٹرہ شہر کے سب سے اونچے پہاڑ پر ایک ڈین تعمیر کیا جس میں بارش کا پانی جمع کیا جاتا اور اسٹیڈیم سے بے شمار نالیا تمام شہر کو پانی پراہم کرنے جیسی حدمات سر انجام دیتی اس کے علاوہ ایک قربانگاہ اور ہمام کے آثار بھی تریابت ہوئے ہیں آرکیالوجسٹ کی ٹیم نے اس شہر کا باغور میں شاہدہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ احس کیا کہ اس شہر کی تراش حراش کے لیے اس دور کے ماہر کاریگرو کے پاندھ کا سہارا لیا گیا یہ شہر اتنا بڑا ہے کہ اندرونی طور پر مکمل دیکھنے کے لیے قریب دس دن کا وقت ترکار ہے یہ تھی اس عجوبہ کہلائے جانے والے شہر کی دلچسپ تاریخ اپنا بہت سارا حیال رکھے گا اللہ حافظ